بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی رہنمائی اور دینی احکام سکھانے کے لیے وقفے وقفے سے سوالاکھ کے قریب انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ ان تک اللہ کے احکام پہنچا سکیں مگر بعض قومیں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کا مزاق اڑایا جن میں سر فہرست یہودی ہیں جن کا موجودہ مسکن اسرائیل ہے آج دنیا کے نقشے میں اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو انسانیت کے دشمن ہیں اس میں بسنے والے یہودی دنیا کے امن کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی اور رسم و رواج کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ان کو انسان کہنا بھی مشکل ہو جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور یہودیوں سے متعلق چند ایسے شرمناک حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جن کو سن کر یقینا آپ ان پر لانت بھیجیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی عورتوں کو کس طرح ظلم و جبر کا نشانہ بناتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا تھا تو چند یہودیوں کو یہ کہہ کر زندہ چھوڑ دیا تھا کہ آنے والی نسلیں ان کی کرتود دیکھ سکیں کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی سازشیں چل رہی ہیں وہ سب یہودیوں کا ایک ارادہ ہے یہاں تک کہ یہودیوں نے انیس سو اٹالیس میں ایک عالمی سازش کے تحت فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی نام سے ایک الگ ملک قائم کیا جہاں انہیں کی حکومت ہے دوسرے مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی بعض دنوں کو خصوصی تقدس حاصل ہے جیسا کہ یہودیت اور بعض عیسائی فرقوں میں سبق عبادت کا دن ہے اور اسے یہودیوں کے مقدس دنوں میں سب سے اہم ترین سمچا جاتا ہے سبق جمعہ کی روز غروب آفتاب سے شروع ہو کر اگلے روز غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے اور یہ دن روایتی طور پر تین ضروری کھانوں پر مشتمل ہوتا ہے غیر آرٹھوڈکس یہودیوں کے لیے جمعہ اور ہفتے کے درمیانی رات کا کھانا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور وہ اس کا خاص احتمام کرتے ہیں اس کھانے کا آغاز چالا روٹی سے ہوتا ہے جو برکت کے طور پر کھائی جاتی ہے جبکہ سبق کو آمن اور پاکیزگی کا دن سمجھا جاتا ہے اس روز روایتی طور پر اچھے کپڑے پہننے کو اہمیت دی جاتی ہے اور بعض لوگ پاکیزگی کی علامت کے طور پر سفید کپڑے پہنتے ہیں اور جمعہ کی رات کو گھر میں مومبتیوں کو روشن کیا جاتا ہے اور صبح صویرے عبادت گاہوں کا رخ کیا جاتا ہے جہاں اس دنیا کی مناسبت سے خصوصی عبادت کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سخت نظریات کے حامل یہودی اس روز تمباکو نوشی آتش بازی محنت مزدوری اور گاڑیوں میں سفر کرنے سے منع کرتی ہیں اگر مذہب یہودیت میں شادی کی بات کی جائے تو یہودی میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے ان کے نزدیک شادی کی دن روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے جبکہ شادی کی رسم سپہر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے جس میں کم از کم دس بالغوں کی موجود کی ضروری سمجھی جاتی ہے مجلس کی امارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے جس میں دلحا دلہن کے ہمرا آتا ہے جس کے بعد یہودی ربی یعنی یہودی عالم ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے اور اس گلاس کو دلحا دلہن کو دے دیتا ہے یہ لوگ شراب چکتے ہیں اور بعض اوقات دلحا اور دلہن یہ شراب پی جاتے ہیں اور اگر دلحا اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی عقیدے کے مطابق یہ جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے جو یا تو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا وہ نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق اگر دلحا اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد اس نامردی سے چھٹکارہ پا جاتا ہے پھر دلحا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہیں عبرانی زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو تم اس انگلی کے ذریعے سیدینا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسوم کے مطابق میرے ساتھ منصوب ہو چکی ہو پھر شادی کے اہدنامے کو آرامی زبان میں ربی بھا آواز بلند پڑتا ہے جس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے پھر زوجین کو دیتا ہے جسے وہ دونوں چخ لیتے ہیں یہودی مذہب میں شادی کی بہت ہی عام رسم گلاس توڑنا ہے جس میں دلہ دلہن شراب پینے کے بعد گلاس کو زمین پر رکھتے ہیں اور دلہ گلاس کو اپنے دائیں پاؤں سے توڑتا ہے اور سب لوگ مزتلوب یعنی خوش قسمت پکارتے ہیں گلاس توڑنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہودی تاریخ میں ان پر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی یاد میں یہ گلاس توڑا جاتا ہے تاکہ شادی کے اس پر مسررت موقع پر بھی اس ظلم و زیادتی کو یاد رکھا جائے جبکہ بعض یہودیوں کے نزدیک اس گلاس توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتی ہیں کہ یہ دلہ دلہن کب تک شادی کے بندھن میں رہیں گے یعنی ان کی شادی کب تک قائم رہے گی یہودی شادی میں نکاح نامہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس نکاح نامے کو یہودی اسطلاح میں قطوبہ کہا جاتا ہے اس نکاح نامے میں دلہ یہ اہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا جو تلاق یا اس کے مرنے کی صورت میں اس کے کام آئے گا اور وہ یہ بھی اہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان و نفکہ دے گا جو اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا یہ نکاح نامہ حاضرین کے سامنے اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس نکاح نامے کی عبارت کو سن سکیں اور اس پر گواہ بن سکیں یہودی اسے بہت قیمتی اور مبارک خیال کرتی ہیں اسی لئے اسے بہت خوبصورت انداز میں فریم کروا کر گھر میں لگا دیا جاتا ہے باقی الہامی مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی عورت کے مہر کا تصور ملتا ہے لیکن یہودی قانون میں مہر کو عورت کا معاشی حق نہیں سمجھا جاتا اس لئے اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی اسی وجہ سے یہودی قانون میں اس کا تذکرہ اشارتا تو ملتا ہے مگر صراحتا اس کا ذکر نہیں ملتا بائبل میں بھی اس مہر کا ذکر اشارتا موجود ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اگر کوئی مرد کسی کماری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھس لاکر اسے مباشرت کرے تو وہ لازمی اسے مہر دے کر اسے بیعہ کرے لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو تو اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کماریوں کے مہر کے موافق اسے نک دی دے یہودیت کے ازواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حووہ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوعہ پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی اور حیز جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی اس کے علاوہ یہودیت میں عورت کی شادی خامند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے اور اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو بلا جھجک وہ دوسری شادی کر سکتا ہے اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح نکاح کی قانون کی طرح تلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے یہاں تک کہ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی لغزش پر طلاق دے دیتے ہیں اور ان کے مطابق ان کو یہ حق مذہب نے دیا تھا یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہوگی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شہر نے طلاق دے دی تو وہ پھر بھی دوبارہ شادی نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے اگر کسی عورت کا شہر مر جائے تو اس کے لیے یہودی قانون میں حکم اور رواج تھا کہ وہ اپنے شہر کے بھائی سے شادی کریں اور اس شادی سے ہونے والا پہلا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے مرہوم بھائی کا شمار ہوتا ہے اگر اس کے شہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا اور اگر وہ پھر بھی نہ مانتا تو اس کو عمر بھر زلت کا سامنا کرنا پڑتا جبکہ دوسری جانب اسلام نے عورت کو مختلف نظریات اور تصورات کی محدود دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان کے عورت کو مرد کے یک سا درجہ دیا اسلام کے علاوہ باقی تمام تہذیبوں نے مغرب جو آج عورت کی آزادی عظمت اور معاشرے میں اس کے مقام و منصب دلوانے کا سہرہ اپنے سر بانتا ہے لیکن اس معاشرے نے ہمیشہ عورت کی حقوق کو ثبوتاز کیا ہے اور عورت کو اپنی محکومہ اور مملوکہ بنا کر رکھا ہے موسیقی موسیقی